بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم کے ساتھ یا جذیب کے ساتھ اگر اللہ کہہ دیتا کہ میں رودہ داروں کے ساتھ ہوں تو قیامت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ تھا یا جذیب کے ساتھ اس لیے کہ نمازی یہاں بھی رودہ دار یہاں بھی مگر اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے اس لیے کہ کربلا میں یزید جبر کرنے والا تھا حسین صبر کرنے والے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ جس اسلام میں حسینیت نظر آئے جس اسلام میں حسین کی محبت نظر آئے جس اسلام میں حسین کا ذکر نظر آئے سمجھ جانا خدا اسی اسلام کے ساتھ ہے خدا انہی مسلمانوں کے ساتھ ہے لہذا میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ اپیر کرتا ہوں کہ دیکھو آپ اس میں تفرطہ ختم کرو لیے لڑائی جھگرے کا دور نہیں ہے قرآن چیف چیف کر کہہ رہا ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمْعَيَ وَلَا قَفَرْ رَقُوْ دیکھو آپ اس میں تفرطہ ختم کردو اور اللہ کی رسی کو مضبطی سے تھام لو تو اللہ کی رسی ہے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتس حجری میں آخری حجت الویدہ میں اپنے ایک لات چھبی صدی صحابہ اکرام اللہ کی رسول نے اعلان کیا کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اِنِّ تَعْرِكُن فِي قُمُسْ فَقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي اَحْلُ بَيْتِي میں اپنے بعد دو گرا قدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک اہلِ بیت ہے نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ اہلِ بیت کا دامن چھوڑنا اس لیے کہ نہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ ہوگا نہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ ہوں گے یہ دونوں ایک سات قیامت کے دن حوضِ قوصر پر میشر کے دن مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے اور دیکھو میرے مسلمانوں جب تک تم ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے قرآن اور اہلِ بیت کا دامن کبھی گمراہ نہیں ہوگے پتہ یہ چلا کہ مسلمان گمراہ تب ہوتا ہے جب اس کے ہاتھوں سے قرآن اور اہلِ بیت کا دامن چھوڑ جاتا ہے یاد رکھنا نہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ ہے نہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ ہیں یعنی نبی بتا رہے ہیں جو قرآن کی شان ہے وہی اہلِ بیت کی شان ہے جو قرآن کا مقام ہے وہی اہلِ بیت کا مقام ہے جو قرآن کی عزت ہے وہی اہلِ بیت کی عزت ہے جو قرآن کی عزت ہے وہی اہلِ بیت کی عزت ہے قرآن جتنا طیب اہلِ بیت اتنے طیب قرآن جتنا پاک اہلِ بیت اتنے پاک قرآن جتنا طاہر اہلِ بیت اتنے طاہر قرآن جتنا نوری اہلِ بیت اتنے نوری قرآن کی جو شان وہی اہلِ بیت کی شان جو قرآن کی عظمت وہی اہلِ بیت کی عظمت جو قرآن کی فضیلت وہی اہلِ بیت کی فضیلت مگر ایک فرق ہے مسلمانوں ایک فرق ہے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور اہلِ بیت سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے اللہ قرآن کے لیے فرما رہا ہے لا يمس سہو اللہ المتحرون قرآن کے قریب کوئی نہیں جا سکتا جو نجس ہو اور اللہ اہلِ بیت کے لیے سورہ احزاب میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیوزہب آنکم الرجسہ اہل البیتی ویتاہرکم تکھیرا یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہلِ بیت ہم آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گے تو پتہ چلا جس میں جسمانی گندگی ہو وہ قرآن کے قریب نہیں آسکتا اور جس میں خاندانی گندگی ہو وہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا لہٰذا یہ ہماری پاکیزہ نفسوں کا ہماری ماں کی شرافتوں کی دلیل ہے کہ ہم قرآن کا دامن بھی تھامیں اہلِ بیت کا بھی دامن تھامیں اس لیے کہ کربلا کے بعد نوکہ نیزہ پر امام حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دی کہ دیکھو تم ہمارا سنت سرطن سے جدا کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے لہٰذا آؤ مسلمانوں تمام تفرقوں کو بھلا کر تمام مسلکی اختلافات کو بھلا کر تمام اپنے جھروں کو بالا اطاق رکھ کر ہم قرآن ورزنِ بیت کا دامن تھام لے ایک امت بن جائیں اللہ میں اقبال کہتے ہیں منفعی ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے کیا بڑی بات تھی ہوتے تو مسلمان بھی ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ فرقے قدم اللہوں کا بنائے ہوئے ہیں رسول اللہ فقط اسلام پھوڑ کر گئے ہیں آؤ اسی رسول کے اسلام کے اقدامن کو ہم فکر لیں اور بھائی بھائی کو گلے سے لگا لے یہی حسین کا پیرام ہے یہی کربلا کا پیرام ہے اللہ ہمیں توفیق نایت فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول کو مانیں اور اللہ کے رسول کی مانیں ایک حدث قرآن کا دامن تھامیں ایک حدث اہلِ بیت کا دامن تھامیں تاکہ دنیا میں بھی کامیات ہو تاکہ آخرت میں بھی کامیات ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِیِ وَاسْسَلَامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَاسْسَلَامُ عَلِيْكَ